بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طالبات کیسی ہیں آپ سب امید ہے کہ غیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زمان میں رکھیں آمین کلز آج ہم آغاز کرتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کا استقامت عفاہ اہد والا ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا ہے عفاہ اہد استقامت کا حج آپ کو پہلا کوئسن کرواتی ہوں استقامت کا مفہوم تفصیل سے بیان کریں آپ اس کو لانگ میں ہی کر لیں یہ دیکھیں یہاں سے اس کا انصر ہے یہاں سے لے کے یہاں تک استقامت کے لفظی معنی ہے سیدھا رہنا یا سیدھے چلتے رہنا قرآن و سنت کے لحاظ سے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس بات کو حق مان لیا ہے اس پر قائم رہیں مشکلات پیش آئیں مخالفتوں کا سامنا ہو تکلیفیں دی جائیں سب کچھ سبر سے برداشت کریں لیکن حق سے مو نام موریں اور ثابت قدمی سے دین پر قائم رہیں گلزی پہلا سوال آپ کو ہو گیا ہے اس کی پک میں آپ کو سینڈ کر دیتی ہوں انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اللہ حافظ